ہلو اسلام علیکم ویورز ویلکم بیکٹو مائی چینل سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو ساتھ میں بیل آکن کو پریس کیجئے اپشن میں جا کر آل کو کلک کر کے سیٹنگ سیف کر لیں اکے کر لیں تاکہ نئی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل دی آمیر حان سٹورنٹ گائیڈر چینل ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کو ریٹیل سے بتاؤں گی اور اگر ویڈیو آپ کو پساند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک دیجئے چلیں آج کی ویڈیو کو بینہ کسی دیر کے کرتے ہیں سٹارٹ ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ زیقت کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا آج فرس ڈیٹ ہو گئی ہے تو تمام دیکھنے والوں کو مسلمانوں کو تمام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو زیقت کا چانچ جو ہے وہ بہت بہت زیادہ مبائیک ہو اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کے صدقے جو تمام دکھ تکلیف و پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی تمام دلی مراد و خواہشات کو فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین یا الہی امین چلیں آج کی ویڈیو کو بینہ کسی دیر کی کرتے ہیں سٹارٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ زیقت کا چانچ جو نکل آیا تو اس کے بعد آپ نے کون کون سے نوافل پڑھنے ہیں کون کون سے روزے رکھنے ہیں آپ نے اور کس طریقے سے نوافل پڑھنے ہیں طریقہ کار بتاؤں گی کمپلیٹ آپ کو تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ ویڈیو انٹر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ریٹیل سے سمجھ میں آجائے سب سے پہلے چاند نظر آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس شکرے نماز کے بعد آپ نے دو رکت کی نیت کرنی ہے سب سے پہلے پڑھنے ٹوٹل چار ہیں آپ نے رکت لیکن دو دو کر کے پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے دو رکت کی نیت کرنی ہے کہ دو رکت نیت زیقت کا چاند بندگی خدا کی واسطے خدا کی مطفقہ بشریف اس طریقے سے نیت کیجئے اور آپ سنہ پرئیے الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھنے ہیں اور تئیس مرتبہ جو ہے آپ نے کنف اللہ پڑھنے ہیں یعنی کہ صورت اخلاص اس کے بعد رکو قیام سجود کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھنے ہیں آپ نے الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پیرسل گلہولہ یعنی کہ صورت اخلاص تئیس مرتبہ پڑھنے ہیں اس کے بعد رکو قیام سجود کرنے کے بعد سلام پھیڑ لینے ہیں آپ نے اتا یاد پڑھ گی تو اسی طرح دو رکت نفل اور پڑھنے ہیں تو ٹوٹل چار رکت نفل اس طریقے سے پڑھنے ہیں اس کے پڑھنے والے کو نماز کی عظمت سے پاک اللہ تعالیٰ پاک کی بخشش فرمائے گا اور حشر کے دن اس کی پیشانی آفتاب سے زیادہ روشن ہوگی تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد جو نیچے آپ نے ماہ یہ جو ذیکت ہے آپ نے اس کی رات کسی بھی رات کو آپ عشاء کی نماز کے بعد وہ دو رکت نماز پریں ہر رکت میں آپ نے سنہ الحمدللہ اور صورت اخلاص یعنی کہ کل ہو اللہ تین مرتبہ پڑھنی ہے پھر رکوع کیام سجود کرنے کے بعد جو ہے الحمدللہ پھر اس کے بعد کل ہو اللہ پھر تین مرتبہ پڑھنی ہے اور اتعایات پڑھ کے اسی طرح سلام پھیڑھ لینا ہے تو یہ دو رکت نفل اس طریقے سے پڑھنے ہیں انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رات عمرے کا سواب عطا ہوگا اس کے بعد مہینے میں آپ نے ہر جمعہ بعد نماز زہر کے بعد جو ہے آپ نے چار رکت جو ہے ٹوٹل پڑھنی ہے لیکن دو دو کی نیت سے سب سے پہلے دو رکت نیت کرنی ہے آپ نے اس میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے سنہ الحمدللہ اور اکیس مرتبہ کل ہو اللہ پڑھنی ہے پھر رکوع کیام سجود کے بعد جو ہے الحمدللہ اور کل ہو اللہ اکیس مرتبہ پڑھ کر سلام پھیلے اسی پروسیجر کے ساتھ دو رکت نفل جو ہے پڑھنے ہم میں آپ کو بتاؤں گی روزے کے بارے میں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے روزے رکھنے اس مہینے میں جتنی بھی عبادت کریں تو کم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی طفیق اتا فرمائے اور ہماری عبادت کو اپنی بارگاہی میں قبول اور منظور اتا فرمائے تو چلیں ہم روزوں کی طرف چلتے ہیں کہ روزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ اس مہینے میں کوئی بھی دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو جو ہے عمرے کا ثواب اتا ہوگا اور اگر آپ پیر کے روز کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو بے شمار عبادت کا جو ہے وہ ثواب ملے گا تو آپ اس مہینے میں جتنی بھی روزہ کے عبادت کریں ہر مہینہ جو ہے وہ بہت افضل ترین ہوتا ہے تو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ طریقہ شیئر کی یہ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ریٹیل سے سارا کچھ سمجھا ہوگا اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہو تو آپ کومنٹ کے سریعے پور سکتے ہیں میں جل سے ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو I hope you مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا تھانکس فور وچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کی گائیڈ کے ساتھ تو تین دیر کے لیے اللہ حافظ بیمان اللہ